اسلام علیکم یورانی ہے اسلام علیکم یورانی ہے اسلام علیکم یورانی ہے اور یہ سلسلے آگے جاری اور ساری رہیں انشاءاللہ اللہ اس کا بہتنی عجر عطا فرمائے گا باقی جو آپ کے پہلا سوال ہے تو پہلا سوال یہ ہے کہ دروشیو کا بہت ہاں کوئی بھی مسنون دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں کوئی بھی مسنون دعائیں اس وقت آپ پڑھ سکتے ہیں اسلام سے پہلے پہلے اس میں کوئی مذاقع نہیں اس میں فرض اور سنت کی کوئی قائد نہیں ہے آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن اتنی زیادہ ہے طویل بھی نہیں کرنی چاہیے آپ مناسب دو چار دعائیں جو ایڈ کر لیں اس میں مثلا ربنا آتینا فی دنیا حسنہ پڑھ لی ربنا ظلم نہ پڑھ لی ربنا اللہ تذی قلوب نہ پڑھ لی تو باقی جو رب جالی مقیمہ صلاتی کی دعا تو ہے تو وہ پڑھی جاتی ہے تو اس طرح جو منقول اور مسنون دعائیں پڑھنے کی اجازت ہے اپنی طرف سے نہ بنائیں اب باقی اسی طریقے سے فرض واجب سنے سب میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے اور وہ آپ کوئی اجازت ہے اس سے نماز میں کوئی فساد نہیں آئے گا اور باقی جو آپ کا دوسرا سوال ہے اس میں کوئی دو رکعت والی نماز تھی آپ غلطی سے تیسری کے لئے کھڑے ہو گئے ہاں دو رکعت میں اگر آپ بیٹھ چکے تھے بیٹھنے کے بعد آپ غلطی سے تیسری کے لئے کھڑے ہو گئے اب آپ کھڑے ہیں اور آپ کو یاد آیا آپ نے فاتح شروع پڑھ دی تو تیسری کا سجدہ کرنے سے پہلے پہلے اگر یاد آ گیا تو آپ دوسری کی طرف لوٹ آئیں آپ دوسری رکعت کی طرف واپس لوٹ آئیں آپ کھڑے کھڑے یاد آیا تو آپ جلدی سے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں اور سجدہ صاف کر کے سلام پھیر دیں یا یہ کہ آپ نے رکو بھی کر لیا اب اس سجدے میں جائے ہی رہتے تو آپ کے یاد یہ تو تیسری میں جارہوں میں یہ تو میں تو دو رکعت کی نماز تھی آپ سجدہ نہ کریں اور سجدہ تشہود میں بیٹھ جائیں یعنی دوسری میں آپ واپس لوٹ آئیں اور سجدہ صاف کر کے جو ہے وہ سلام پھیر دیں تو یہ طریقہ ہے تو اس طریقے سے تیسری کے اندر اگر یاد آ گیا تو یہ ہوگا لیکن اگر یہ بات آپ کو چوتھی رکعت میں یاد آئی آپ تیسری اسی طرح مکمل کر کے کھڑے ہو گئے اور چوتھی رکعت میں آپ کو یہ بات یاد ہے کہ اوہو میں تو یہ تو دو رکعت کی نماز تھی میں تو آج یہ تیسری رکعت پڑ چکا ہوں پھر حکم یہ ہے کہ آپ چوتھی کو آپ ساتھ ملا لیں اب آپ تیسری سے نیچے دوسری میں نہ جائیں اب جی آپ وہ چوتھی رکعت کو ساتھ ملا لیں تاکہ پوری چار رکعت ہو جائیں دو رکعت جو آپ کے فرض سے وہ پورے ہو جائیں گے اور اوپر کے جو زائد وہ آپ کی طرف سے نفل ہو جائیں گے تو یہ طریقہ ہے تو تیسری کے اندر جب کھڑے ہوں تو آپ پہ دوسری میں واپس لوٹائیں چوتھی کے اندر کھڑے ہو کر یاد آئے یا چوتھی کے سجد سے پہلے پہلے آپ کو یاد آئے تو آپ توڑے نہیں بلکہ آپ چوتھی رکعت پوری کریں اور تاکہ جو ہے وہ دو آپ کے فرض ہو جائیں گے اور دو جو زائد ہیں وہ آپ کی طرف سے نفل ہو جائیں گے لیکن آپ کو سجد صاف کرنا ہوگا کیونکہ آپ نے جو وہ وقت پہ سلام نہیں پھیرا تو سجدہ صاف جو واجب ہو جائے گا آپ پر تو اس لئے آپ سجدہ صاف کر کے پھر آپ سلام پھیر دیں تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی بہت شکریہ تفصیل بتا دی آپ بہت شکریہ